سمسکر سواگت آپ سب بھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشٹا چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بات کریں گے بڑی خبر کی درگا سے خبر ہے جہاں پر شیبناتھ ندی بیتی ہے اور اس میں بال آ گئی اس بال میں دس گرامین فس گئے تھے بعد میں ان کو ریسکیو کرنے کا کام شروع کیا گیا ایز ڈی ای آر ایف کی ٹیم جو ہے اس نے گرامینوں کو ریسکیو کر لیا ہے موچر ووٹ کی سائیتہ سے ان گرامینوں کو ریسکیو کیا گیا بتایا یہ گیا کہ اینڈ بھٹے میں کام کر رہے تھے گرامین اور اچانک سے ندی میں بال آ گئی جس کے وجہ سے فنس گئے تھے چنگوری گاہوں کی یہ کھٹنا بتائی چاہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گرامینوں کا ریسکیو کیا گیا فس گئے تھے گرامین ان کو نکالیا گیا سبھی سرکشت بتائی جا رہے ہیں اینڈ بھٹے پر کام کرتے تھے وہاں جا کر فس گئے تھے اور پھر مدد کی گوہر لگائی تب جا کر یہاں پر پرشاسن نے ریسکیو ابھیان شروع کیا اور موٹر ووٹ کے ذریعے ان سبھی گرامینوں کو یہاں سے باہر نکال لیا گیا اب یہ سبھی گرامین سرکشت بتائی جا رہے ہیں یہاں پر یہ دراصل اینڈ بھٹے پر کام کرتے ہیں مزدور اور یہاں پر کام کرنے کے دوران ہی پانی اچانک سے بار کا برتا چلا گیا اور یہ یہاں پر فس گئے بعد میں ان کو ریسکیو کر یہاں سے نکال لیا گیا ہے اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا ہے مدلیش شاکور ہمارا سماتھ آتا فون لائن پر جڑے گئے ہیں مدلیش جان کا دی دیجئے معاملے پر دیکھیں یہ درک جلے کے گرام جنگوری کی گھتنا ہے جہاں پر ایک سوشنا پر آپ کی تھی ہے اس دی آر ایف کو کہ وہاں پر گرامین پتے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی لہتر بارش ہو دی ہے اس کو جیسے چونات مدین میں پار آئے ہوئی ہے وہاں پر ہیدہ بٹا میں چاند کر رہے ہیں اس دی آر ایف کی تیم موقع پر بودھی ہے اور دسوں کا ریسیو کیا گیا ہے انہیں سرکت سے باہر نکالا گیا ہے اور وہاں پر ابھی فیلحال کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے بتایا جاتا ہے کہ اس راشن گاؤں چلے کے چارہ گر کے رہنے والے ہیں اس میں چار محلہ اور چارپور سے بچے شامل ہیں جو ایدہ بٹا میں کام کر رہے تھے لیکن اچانک وہاں پر پانی آدک ہو گیا اور اس کو جاتے میں بھگ گئے تھے کیسے مدد پہنچائی گئی کتنی دیر تک یہ فسی رہے اس کے بارے میں جانکاری دیجئے اور ابھی کچھ دن پہلے جب ہم بات کر رہے تھے دو دن پہلے مطلیش تو راہت کی بارش ہوئی ہے بڑے دنوں بعد لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں دو دن میں یہاں پر بار کیس تھی دیکھیں پونیت یہ پورا مانگا ایسا ہے کہ لوگ واقعی میں بہت سمیس لمبے سمیسے انتظار کر رہے تھے کہ بارش کا اب ہوئی گی لیکن جب بارش ہوئی تو اس سے آپ سارے ریکارڈ دوڑ کی ہیں جتنا دیر مہینے کے اندر بارش ہونی تھی اس پہ کہیں آجک ہو گئی ہے تو کیم لاکر راہت کی سانس جروری ہے لیکن جو جس طرح سے شیونات حضی میں باہر آئی ہے وہ کہیں نہ کہیں چند تک ابھیشہ ہے جو کی دو دن پہلے ہی موگرہ جلائشہ سے 37000 پانی چھوڑا گیا تھا اس وجہ سے بار آنے کے خطرہ پڑ گیا تھا پہلے ہی گاؤں والوں کو یہ گاؤں میں منادی کروائی جا رہی تھی کہ جو بھی گاؤں سے جو 30 شیط ہیں شیونات نے دیکھیں وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ ستر سے رہے ہیں اور جب کبھی ایسی آفات کالی نیستیٹی آتی ہے تو ایسی آریس کو توجہ کیا جائے تو ایک ہیلپ لائن نفر بھی جاری کیا گیا تھا اور آج جب اس طرح سے دیکھا گیا کہ وہاں پر جائمین پھرتے ہوئے ہیں لمبے سمسے قریبے ایک دو گھنٹے سے قریب پھرتے ہوئے تھے ایسی جانکاری مل رہی تھی سب کسی کے دورہ وہاں پر ایسی آریس کی ٹیم کو سوچنا دی گئے اس کے بعد میں ایسی آریس کی ٹیم پہنچی اور اس کے بعد ان کے ریسٹو کیا گیا بہت شکریہ آپ کا ایسی جانکاری کے لیے بات بھوپال کے کریں گے موسم بیبھا کی طرف سے ایک بار پھر سے الٹ جاری کرتیا کہا ہے اس پار یلو کٹیگری کا حالہ کی الٹ جاری کیا گیا ہے اور اگلے چوبیس گھنٹے کے لیے یہ یلو الٹ جاری کیا گیا ہے گوالی ایٹ چمبل سنبھاک کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھاری بارش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے شیوپوری شیوپور بھنڈ مرینہ میں بھاری بارش ہوگی اور چوبیس اور پچیس جولائی کو بارش کا یہ یلو الٹ جاری کیا گیا ہے اس کے لیے دمو پنہ ٹکمگر بانس اور علی راج پر میں بھی بارش کی بات گئی ہے بھائی سیونی کی بات کریں منڈلا کی بات کریں تو یہاں آتی بھاری بر ورشہ کی سمبھاونا جاتا دی گئی ہے پچیس جولائی سے حالہ کی سائیکلونک سسٹم بڑا کم زور ہو جائے گا اس بیچ کئی زلوں میں گرد چمک کے ساتھ مدھی پردیش کے کئی زلوں میں بھاری بارش کے چلتے جن جیبن استبیستہ ہوا ہے تصویر آپ کو دکھاتے ہیں شیوپر کی تصویر اگر دیکھیں تو یہاں جھمہ جھم بارش کی وجہ سے کواری ندی اوپان پر پہنچ گئی آگر کو ویجیپور سے جوڑنے کے لیے ندی پر بنایا گیا پول پانی میں ڈھوک گیا اس سے آگر سمیت اسپاس کے بیس گاون کے اسپاس جو ہیں بستیاں ان کا ویجیپور سے سمپرک کٹ گیا سیونی کی بات کریں تو بارش کے چلتے زلہ اسپتال کے امرجنسی وارڈ میں ہی پانی پہنچ گیا آدی بازی بالک شہتر آباس کے کمروں میں بھی پانی پھر گیا بچے پریشان ہوتے نظر آئے نرسنگ پر میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے بارش جاری ہے اس کے بعد حالات بگڑے ہیں بارش میں گھوٹے گاؤں شہیتر سب سے زیادہ پرہابیت ہوا ہے اور نیرمانہ دھین پول کا اپروچ روڈ بہنے سے دس سے زیادہ گاؤں کا سمپرک ٹوٹ گیا دمو کی بات کریں تو لگاتار ہوئی بارش کے بعد کئی علاقے جل مکنے ہو گئے لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے بھی پریشان کو ریسکی آپریشن چلایا رہا پڑا جبلپور میں بارش سے نرودہ کا جلستر بڑھا ہے اور نرودہ میں ندی میں آئے اوفان سے نرودہ کے سارے گھاٹ دھوپے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیس سال میں پہلی بار ایسا ہوا کہ نوگرہ مندر تک بھی پانی پہنچ گیا اور چھترپور سے بڑی خبر بتا دیں ٹاپو پر جو گرامین فسے ہوئے تھے ان سبھی کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ان سٹھ گرامینوں کو سرکشت نکالا گیا پہلی یہ آنکڑا سامنے آیا تھا کہ 48 گرامین فسے ہوئے ہیں لیکن بعد میں جب سبھی گرامین نکالے گئے تو پتا چلا کہ ان کی سنخیہ 69 تھی سٹی آر ایف کی ٹیموں نے دو ٹیموں نے یہ ریسکیو کیا ہے 6 گھنٹے سے یہ ٹاپو پر جو گرامین فسے ہوئے تھے دراصل یہاں پر مندر نربان کرنے کے لیے کہے ہوئے تھے اور اسی دوران بارش کا پانی پڑھنے کی بجے سے اور ندی کے اپان پر آنے کی بجے سے یہ گرامین فس گئے تھے یہ 59 لوگ ٹوٹل وہاں پر فسے ہوئے تھے آج یہ لوگ صبح مندر میں درشن کے لیے گئے تھے تب یہاں ندی میں پانی نہیں تھا اجھانک پانی آ جانے سے وہ لوگ مہاں صفص گئے تھے یہ جیسی جانکاری ملی تو کلیکٹر صاحب ہمارے چھتر پر نے تتکال جلے سے ڈسٹک کمانڈنٹ صاحب اور ایسٹی آر ایف کی ٹیم کو پھیجا اور وہ ٹیم ایسٹی اوپی صاحب ہم سبھی راجت سوملہ صاحب نے مل کے اور اس ریسکیو ابھیان کو چلائے اور سبھی 59 لوگ سرکشت باہر آ گئے ہیں جبلپور میں موسلہ دھار بارش سے نربدا اور ساہک ندیا اوفان پر ہیں نربدا کے ساہک گور ندی کی چپیٹ میں بریلا کے کئی کاؤں گئے بریلا سے لگے گھگری گاؤں میں گور ندی کا پانی گھز گیا گور ندی میں آئی بارز میں کھیت میں رہ رہے گیارہ 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 ان کا ایسٹی آر ایف کی ٹیم نے رسکیو کیا گیارہ لوگوں کے ایسٹی آر ایف کی ٹیم میں سرکشت جگہ پر پہنچا تھی بریلا پی میں بارش لوگوں پر قہر بن کر برس رہی ہے سپنا کے ناغود اکشیدر کے بات کریں تو کچھ گھنٹے کے بارش میں جن جیون پر اچھا قاسم پر بھاو نظر آیا نگر پنچائت ناغود کے دعویوں کی پول کھل گئی سڑکوں پر نالیوں میں پانی پانی نظر آیا لوگوں کے گھروں تک گندہ پانی پہنچ گیا مئیہر میں بارش کے دوران امر پاٹن کے کروہ میں آکاشی بجلی گری جس کی چپیٹ میں بایالس بکری آئیں اور ان کی موت ہو گئے حالانکہ چروہہ بال پال پچ گیا چھتیز گھڑ کی بھی بات کریں تو یہاں پر بھی بدرہ جم کر برس رہیں جگہ جگہ بارش کے بعد کی بدحالی کی تصویریں سامنے آئی ہیں پلودہ بازار میں بھاری بارش کے بعد بارڈ جیسے حالات بن گئے تو منگیلی کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا دھمتری میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہوئے نظر آئے جھما جھم بارش ہوئی اور یہاں کچھا مکان جو ہے بھاری بارش کی وجہ سے گر گیا بالوت کی بات کریں تو یہاں ایک کار پانی کی چپیٹ میں آگئی تھی کار سوار چھے لوگوں کو سرکشت حالا کین نکال لیا کیا دھمتری میں بارش سے حالات بکڑ کے سینہ ندی میں بارش جیسے استیتی بن گئی آٹھ دہرہ نالا اپان پر ہے لوگ یہاں پر جان کو خطرے میں ڈال کر اپنتے نادے کو پار کرتے ہوئے نظر آئے ملودہ بزار کی بات کریں تو یہاں پر بھی بھاری بارش کے بعد بھار جیسے حالات ہیں زلے سے اکر بہنے والے سبھی ندی ڈالے اپان پر ہیں جیسے دیکھتے ہوئے پرشاہ سن کی ٹی ملٹ پر ہے سیمریا کھارٹ پر پل کے دو فیٹ اوپر پانی بہ رہا ہے اس کے بعد کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے نمبر جاری کر دیا گیا ہے ہیلپ لائن نمبر ادھکاری جو ہیں ان کو فیلڈ میں رہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور ستھانیے لوگ جو ہیں ان کو بھی ستک رہنے کے لیے کھا گیا ہے ستیز گڑھ ویدھان سبھاگ کی بات کر لیتے ہیں ستر چل رہا ہے اور اس ستر میں انو پورا کا بجٹ پاریت ہو گیا ساتھ ہزار تین سو انتیس کروڑ کا انو پورا کا بجٹ پاریت ہو گیا ویدھان سبھاگ کی کاریوہی کل تک کے لیے استغیت حالہ کی کر دی گئی ہے سدن میں آج اگر بات کی جائے تو سی جی پی ایسی کا معاملہ کون جا ہے پی ایسی گھوچالے کی سی بی آئی جانچ کی جا رہی ہے ویت منتری کی طرف سے اس معاملے میں جواب دیا ہے پڑی خبر کی بات کریں گے چھتیس گھر میں پچیس جولائی کا جنر درشن کاری کرم پھر سے استغیت کر دیا گیا ہے گروہ بار کو ہونے والا سی ایم کا جنر درشن کاری کرم استغیت ہوا ہے ویدان سبا کا مونسون سطر چل رہا ہے جس کے چلتے یہ جنر درشن کاری کرم استغیت کر دیا گیا جبلپور میں شرابی یوکتی کا ڈراما دیکھنے کو ملا اس کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے یہاں پر بیچ سڑک پر اشلیل ڈانس کرتی ہوئی یہ لڑکی نظر آئی دانجی شکریتر کے بازار میں نشے میں دھوت یہ یوکتی ڈانس کرتی نظر آئی دکانداروں کو گالیاں دیکھ کر یہ ہنگامہ بھی یہاں پر کرتی رہی اور دکاندار نے ویڈیو بنایا اور اس کے پھر وائرل کر دیا گیا ڈرامی سے گھنٹوں تک دکاندار بھی پریشان ہوتے رہی تو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جبلپور کی ہے جہاں پر یہ یوکتی بتا ہی جا رہی ہے اور یہ نشے میں بتائی جاتی ہے یوکتی اور کافی دیر تک اس کا ایسے ہی ڈراما ہنگامہ چلتا رہا نشے میں دھوت تھی تو کچھ پتا بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے وہ کیا حرقتیں کر رہی ہے بعد میں کسی دکاندار نے اس کا ویڈیو بنا لیا اور ویڈیو بنا کے سے وائرل کیا گیا لڑکی کون ہے اب اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لڑکی کون ہے اور آخر ایسی وہ حرقت کیوں کر رہی تھی خبر سبنی سے جہاں پر فلم 3 ایڈیٹس کی طرح گاؤں میں مہیلہ کا پرسو کر آیا گیا ماملہ زوراواری گاؤں کا ہے جہاں پر مہیلہ روینا اوئی کے کو بھاری بارش کے بیچ اچانک پرسو پیڑا شروع ہو گئی گاؤں کے نزدیک نالے میں بالہ آنے کے قارن پرسوطہ کو زلہ اسپتال لے جانا بلکل سمبھاب نہیں تھا بار کی وجہ سے ڈاکٹر بھی پہنچ نہیں سکتے تھے لہٰذا زلہ اسپتال کے مہیلہ ڈاکٹر منیشہ سرسام نے کام کی پرشکشت دائی ریشنا و انشکار کو پون پر نتیش دے کر مہیلہ کا اس کی گھر پر ہی سرکشت پرسو کر آیا مہیلہ نے جلوہ بچوں کو جنمہ دیا جچا بچہ دونوں اب سرکشت بھی ہیں حالانکہ نالے کی بار اتر اپنے کے بعد سب ہی کو زلہ اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا موبال سے بڑی خبر کی بات کریں گے ایم پی میٹرو کو بھرتی فرضی بارے کی آشنگ کا ستا رہی ہے کارن یہ ہے کہ کچھ خبریں ایسی سامنے آئی ہیں دراصل ایچار بن کر گھوچالا کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جس کے بعد ایڈوائزری ایم پی میٹرو کی طرف سے جاری کی گئی ہے ایم پی ایم آر سی ایل کو سوتروں سے اس بات کی جانکاری ملی ہے کہ امیدواروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاری ہے اس کے بعد ایسیل سائٹ پر اس کی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اور کہا گیا ہے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ کسی کے جھانسے میں لوگ نہ آئیں آگے بڑھتے ہیں گناہ میں بھیڑ نے پولس کی ٹیم پر پتھر اور شراب کی بوتلے پھیکی ہیں جیسی بھی میں توڑ پھوڑ کرتی ہے پتھر لگنے سے ایس ڈیو پی بیویک اسثانہ گھائل ہو گئے پولس کو یہاں پر اس کے بعد آنسو گیس کے گولے ڈاگنے پڑے اور بھیڑ کو تیتر پتر کپنے کے لیے مجھگوٹنا یہ معاملہ فتہ گڑ کے وشنوپورا کام کا پولس اور فرشاسن کی ٹیم مہیلہ سے مارپیٹ کے آروپیوں کی دو دکانیں توڑ کر لوج رہی تھی لیکن بھیڑ یہ مانگ کر رہی تھی کہ آروپیوں کی گھروں کو بھی توڑا جائے اس سے پہلے پردرشن کاریوں نے دو پہر میں فتہ گڑ تھانے کا گھیراو کر آروپیوں کی مکان گھرانے کی مانگ رکھی تھی دراصل فتہ گڑ کے وشنوپورا گاؤں میں زمین کے جھگڑے میں دو پکش آمنی سامنے آئے تھے ایک پکش کے آروپی نے دوسرے پکش کی مہیلہ کو بال پکڑ کر نکیول زمین پر پٹکا تھا اس کے بعد وہ مہیلہ کے پیٹ پر گھوٹے نہ رکھ کر بیٹھ گیا اور چہرے اور پیٹ پر گھون سے مار رہا تھا اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا تھا دراصل جو فتہ گڑ سے لگا ہوا بارہ کلومیٹر دور ایک بشنوپورا گرام ہے اس میں کل فرید خان کے دوارہ ایک مہیلہ کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی جس میں سوسنگت دھاراؤں کے تحت پراتمے کی بھی درج کرائی گئی اور چونکہ آوادی ایریا میں اس نے کمرسیل پرپس میں کچھ دکانے بنا رکھی تھی جس کو گرام پنچائت کے دورہ ویدیبت نوٹیس جاری کیا گیا اور گرام پنچائت کے دورہ ویدخل کرنے کا آدھیس پاریت کیا گیا جس کے پالن میں سبھی تیسلہر صاحب اور میں سویم اور پریاد پولیس فورس کے ساتھ آج دکانوں کو ڈیمولیس کرنے کی کاروائی کی گئی چلیے بڑھیں گے آگے چھترپور کی بات کریں گے پولیس کی گھنڈائی دیکھنے کو ملے یوک پر قہر بن کر کھاکی چھوٹی ہے جی ہاں یوک کو پولیس نے ڈنڈوں سے بے رہمی سے پیٹا ہے اور ڈنڈے مار کر جیپ میں ٹھونستی ہوئی پولیس اسے نظر بھی آ رہی ہے بلکل صاف طور پر تصویریں بھی سامنے آئی ہیں گھنڈوں کی طرح پولیس یوک کو گھر سے اٹھا کر لے گئی تھی اب اس پورے ماملے میں اسبی نے گھٹنا کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں یوک نے پولیس سواہن کے بغل سے بولٹ نکال لی تھی اور اسی پر یہ پورا گھٹنا کرب ہوا ہے ایسا بتایا جائے اوک کا اس پرکار کی ایک شکایت سنگیان میں آئی ہے اور sdp صاحب کو اس کی جانچ دی ہے اور اس میں آویدرک اور سبی کے کتھن بھی ہو رہے ہیں اور پرثم درشتیا اس میں دو لوگوں کو جو لگ رہا ہے کہ جن کی گلتی ہو سکتی ہے ان پر بھی کاروائی کی جائے گی لیکن پور جانچ ہونے کے بعد ہی اس میں سکت سکت کاروائی کی جائے گی خبر راہ پور سے پولیس میں بدماشوں کا جلوس نکالا ہے یہ بدماش جو ہیں ایک یوک کا اپہرن کر اس سے مارپیٹ کرنے کے آروپی بتایا جاتے ہیں ان کو دلی سے پولیس نے خرفتار کیا ہے پولیس بڑی سرگرمی سے ان کی تلاش کر رہی تھی گوڑیاری تھانے سے رامنگر کے کرمہ چوک اور بس کے ایریہ تک انہیں کھمایا گیا یہ فراری کے دوران کئی بار انسٹرگرام پر لائیو آئے تھے اور وہ پارٹی کرتے نہیں زر آ رہے تھے سوشل میڈیا پر رینز اور سٹوری شیئر کیا کرتے تھے بتا دیں کہ ایک یوک کو انہوں نے اگوا کیا اور بیس بول کے بلے سے بری طرح سے پیٹا تھا اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے مرا ہوا سمجھ کر اسے سڑک پر ٹھیک کر پچیس تیس کلومیٹر دون لے جا کر یہ لوگ پرار ہو گئے تھے سنکر نامک یوک کو ان چار آروپیوں نے دیکھئے بیرامی سے پیٹا تھا اور اس کے بعد سوشل میڈیا میں باقاعدہ ان لوگوں نے ان چاروں آروپیوں نے اسے پوش بھی کیا تھا بیز بال کے بیٹ سے بیرامی سے پیٹا تھا اور اسے مرا سمجھ کر جو مندر حصور تھانا چھتر میں پھیک دیا تھا اور دہشت پھیلانے کے لیے باقاعدہ سوشل بیڈیو میں بیڈیو جاری کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان سابی چاروں آروپیوں کو دلی سے گڑیہاری پوریس نے گریبتار کیا ہے اور اس کے بعد دیکھئے کہ ان کا جولوس نکالا جا رہا ہے انہیں ارد مونڈن بھی کیا گیا ہے یہ آروپی لگاتار نسے سہیت انج جو کاروبار ہے اس میں سنلیفت پائے گئے ہیں اور یہ عادتن اپرادی ہیں پہلے سنکر اور یہ چاروں آروپی جو ہے چوری کا کام کرتے تھے لیکن سنکر چوری کے کام کو چھوڑ کر کے وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا لیکن کسی کارن بس جیل چلے گئے تھے اور باہر نکلتے ہی سنکر کو آپسی رنجیس کو لے کر کے بوری طرح سے پیٹا تھا سنکر ابھی جندگی اور موہ سے اسپطال میں جوج رہا ہے اور ان چاروں آروپیوں کو گڑیہاری پوریس نے گریبتار کر لیا ہے کیمرہ پرسط ایم نوین کے ساتھ یوگل تیواری نیویٹرین راہ پور چھتیز گڑ یہاں وقت ایک چھوٹی سپریک کا ہے لاؤٹنگ کی چلتا چھتیز گڑیہ